ہم کہیں گے تو پکائیں گے اچھا بول دینا نندلال کو کہ کل کا بھوجن مدھیان کا بھوجن اسی آشتر میں کریں گے اور پھر بندو چلا گئیوں کو لے کر چھڑی ہاتھ میں اور پہنچا بھانڈر بن میں اور سب سے نندلال جی چلے آ رہے ہیں پربو چلے آ رہے ہیں پربو سے ملاقات ہوئی اے نندلال آج تیرے لئے ایک نمتن لے کر آیا ہوں بولے کیسا نمتن بولے شریفات نے بولایا ہے کہ کل مدھیان کا بھوجن وہ وہی پر پربند کر کے رکھیں گے اور سنے یار کل تُنے میرے سنگ چلنا ہے اور نندلال نے کیا کہا اے بندو ہم نہ جاویں گے کہیں کسی کا منتن پر اور نہ ہم جاویں اور نہ جائیں جائیں اور دیان دیجئے بندو کو نراج ہونا نہیں آتا بندو کو روش نہیں آتا کبھی آکروش نہیں بندو نے کیا لیکن پتہ نہیں آج نندلال نے جب اتنا کہا ہم نہ جاویں گے کسی کے منتن پر شریپاد نے بولا بھر کوئی شریپاد ہو ہم نہ جانے ترے شریپاد کو ہماری میتری تجھے سے ہے ہم کہیں نہ جاویں پردانی کیوں آج بندو کو آکروش آ گیا تھوڑا روش آیا کہاں کچھ نہیں بچھڑی اٹھائی اٹھا اپنے گئیاں نہیں اور ایک طرح چل دیا اور جیسے چلا اب پربو نے دیکھا میرا بندو چل دیا آواز دی اے بندو سن تو سہی نا اب کچھ نہ بولے اب چل دیا اب نہ آؤں گا اور اسی وقت تھاکر جی دوڑے کس کے پیچھے بندو کے پیچھے آپ دیکھیں یہ برج کے ہمارے تھاکر جی ہمارے برج کے بھگوان اس کو تو بھگوان کہتے بھی بانی لجا جاتی ہے بندو کے پیچھے تو یوں کو دوڑ رہے ہیں جیسے نہ جانے اس کے روٹنے سے تو لوکی کا راجے ان سے چھنا جا رہا ہوں اگر روٹ کر چلا بھی جائے تو ان کو کیا گریز پڑی ہے لیکن یہی تو تھاکر جی ہے یہی تو ان کا پریم ہے جس پریم میں میرا ڈوب جاتی ہے یہ پریم ایسا دھیان دے جی گپال جی کی لیتی یہ پریم بڑا الٹی لیتی ہے تھاکر جی کی بڑے بڑے یوگی بڑے بڑے تپسلی درناس سادھنائیں کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں درناس سمادھی لگاتے ہیں کتنے کتنے ورس ان کو پکارتے ہیں تب بھی ایک جلک نہیں دکھاتے ہیں تب بھی ایک بار آ کر ایک جلک کی کرپا نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے بھکت ہیں ان سے روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کو جبردستی اپنے گھر سے نکالتے ہیں تو ان کے گھر میں جبردستی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بول بندہ بہاری بول یہ بھکت وصل بھگوان کی جن ایسا تو پریم ہے ان کا اگر آج روٹ کر چلا بھی جائے بھوندو تو کیا پرک پڑتا ہے لیکن گئے دوڑے پیچھے پیچھے اور جا کر رستہ روک لیا اے بھوندو بڑی کرکش تھی آواز اے بھوندو لیکن بین مرتا بھی تھی بھوندو نے دیکھا تھاکر جی کے نینن میں تو نین سجل ہے پوچھا گوپال جی کو دیکھ کر کہا ہے رہے کیوں پیچھا کرے تو پربو نے مسکر آ کر کہا اے بھوندو میں تجھے منہ نہیں کر رہا ہوں جانے کے لئے بھولے پھر ابھی تو پست بولا نہیں جاؤں گا بھولے منہ نہیں کرتا پیارے تو سمجھنا کا پرتنگر میں تو یوں کہوں کہ جہاں ترے شریفات جی رہتے ہیں وہ شنگار وٹ ہے بھولے پھر بھولے شنگار وٹ ہماری رادہ رانی جی کی تھوڑ ہے اور رادہ رانی جی کی تھوڑ پر داؤ بھویا تھوڑی نہ جا پاویں وہاں پر اور بالگوال تھوڑی نہ جا پاویں اس لئے منہ کروں کہ سن بھوندو میں نہ جا پاؤں گا تو یوں کر اپنے شریفات جی کو کہہ دے کہ کل دال باتی بنا کر وہی یہاں پر آ جائیں گے میں یہی پر ان کو مل لوں گا اور اگلا دن آیا اور جا کر بھوندو شریفات جی سے کہا کہ بابا وہ کہتے ہیں آپ بھندر بنا جائیے اور اگلے دن دال باتی بنا کر شریفات گئے بھوندو کے ساتھ کہاں بھندر بنوے مدیان کا وقت ہوا شریفات ابھی نندلال آتے ہوں گے اور جیسے شریفات نے سامنے دیکھا دھول اڑتی نظر آئی اور سستر سستر گئیاں اور سستر سستر گئیوں میں مرلیا بجاتے ہوئے شیفرندہ بن بہاری چلے آ رہے ہیں مولیا برندہ بن بہاری اور خوب اللہ کی ترشن کیا شریفات مرچت ہو گئے بس دیکھ نہیں پائے جاتا مرچت ہو کر گر پڑے پھر بھگوان انتر ہی تو ہو گئے انتر دھیان ہو گئے پھر آدیش کیا شریفات جو آپ نے لیلائیں دیکھی ہیں جن لیلاؤں کا انہو کیا ہے ان پریم سے سرابور ان لیلاؤں کو انتر ہیڑ دھی میں دھارن کر لیجئے پھر ان کا پرشاد سنسار میں بانٹیے گا آپ دھیان دیتیے بھگت کا لکشن کیا ہے جو پرشاد یہ دیتے ہیں بھگت اس پرشاد کو بانٹتا ہے مینا کو جو پرشاد میں رہا ہے مینا اس پرشاد کو سمتنے رکھری مینا اس پرشاد کو بانٹے گی سارے سنسار میں بانٹے گی دیان دیتیے مینا کو گھنگرو باندے کیا شکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ پریم مینا نے انتر میں انہو کیا ہے پرتکش